امیتاب بچن کی مائلسٹون فلم زنزیر کی ریلیز کو سیتالی سال پورے ہو چکے ہیں گیارہ مائی انیس سو تیہتر کو ریلیز ہوئی زنزیر وہ فلم تھی جس نے چار سال کے سنگھرش کے بعد امیتاب بچن کو سٹارڈم کا سواد چکایا تھا اس سے پہلے انہوں نے بطور ایکٹر بارہ فلموں میں کام کیا تھا لیکن صرف دو ہی یعنی کی بومبے ٹو گوہ اور آنند ہٹ ہوئی تھی حالانکہ جنزیر کا سنگھرش بھی امیتاب کے سنگھرش سے کم نہیں تھا امیتاب بچن سے پہلے جنزیر دھرمیندر دیو آنند اور راجکمار کو آفر ہوئی تھی لیکن یہ شاید امیتاب کی قسمت تھی کہ تینوں میں سے کسی کے ساتھ بھی پرکاش مہرہ اس فلم کو فلور پر نہیں لا پائے مہرہ نے ایک انٹرویو میں پوری کہانی سنائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلم حقیقت میں ان کی نہیں تھی بلکہ دھرمیندر سلیم جعبید نے اس کی کہانی لے چکے تھے اسی سمیں مہرہ سمادھی کے نام سے فلم بنانے کی پلاننگ کر رہے تھے جب دھرمیندر کو یہ پتا چلا تو انہیں آئیڈیا اتنا پسند آیا کہ انہوں نے سمادھی کے بدلے جنزیر مہرہ کو دے دی مہرہ کے مطابق دھرمیندر فلم میں لیڈ رول کرنے کو تیار ہو گئے تھے وہ اسے پروڈیوز بھی کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے دھرمیندر اور ممتاز کو لیڈ رول میں لے کر فلم کا اعلان بھی کر دیا تھا یہی وہ وقت تھا جب مہرہ نے جانے والے لیکھا کہ نارائنٹ سے ایک کہانی قسمت کی کا آئیڈیا خریدا تھا دھرمیندر کو بھی یہ سبجک پسند آیا تھا پاپول مہرہ دھرمیندر نے کہا کہ یہ آئیڈیا فلم انڈسٹری میں ان کے گارڈ فادر ارجون ہنگو رانی کو دے دیں تو جنزیر میں پورا سپورٹ وہ دیں گے انہیں دکھ ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جنزیر کے لیے دو فلموں سے سمجھوتا نہیں کر سکتے مہرہ نے یہ بھی کہا کہ ایک دن دھرمیندر نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کی فلم شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کی شوٹنگ آدھی ہونے کے بعد جنزیر شروع کر پائیں گے ان کی پلاننگ اپنی فلم میں چھ مہینے میں پوری کرنی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں بہت منانے کی کوشش کی لیکن شوٹی ڈیلے ہو گئی لیکن وہ تیار نہیں ہوئے میں لمبا انتظار نہیں کر سکتا تھا ایک دن دھرمیند کے ساتھ بیٹھ کر شانتی سے بات کی تو اس بات پر سیمت ہوئے کہ وہ اپنے ویس شیڈل کے چلتے یہ فلم نہیں کریں گے پرکاش مہرہ کے مطابق جب دھرمیند نے فلم چھوڑ دی تو وہ دیوانند کے پاس گئے انہیں کہانی پسند آئی لیکن انہیں اس میں گانوں کی کمی کھلی انہوں نے فلم میں تین چار گانے ڈالنے کے لیے کہا لیکن مہرہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے اس پر دیوانند نے فلم کرنے سے انکار کر دیا دیوانند کے بعد مہرہ راجکمار کے پاس جنجیر کا آفر لے کر گئے اس وقت راجکمار ممتاز کے مدراس میں ایک فلم شیوٹنگ کر رہے تھے راجکمار کو فلم اتنی پسند آئی کہ وہ اگلے دن ہی شیوٹنگ کرنے کے لیے تیار تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ مہرہ اسے ساؤتھ انڈیا میں ہی شیوٹ کرے تاکہ ان کا مدراس کا شیوٹ بھی جاری رہ سکے حالانکہ فلم کی کہانی بومبے کی تھی اس لیے مہرہ نے راجکمار کی شرط نہیں مانے مہرہ کی مانے تو تین سپرسٹارز نے فلم چھکرا دی تو وہ تناب میں آگئے تھے تب ہی ایک دن پرانڈ نے انہیں امیتاب بچن کو فلم میں لینے کی صلاح دی مہرہ نے کہا کہ پرانڈ نے مجھ سے کہا کہ امیتاب کو بومیٹو گوہ میں دیکھنے کے بعد میری گٹ فیلنگ ہے کہ وہ بوش کا سٹار خاص طور پر میں بھی فلم میں شطرگن سینہ کے ساتھ امیتاب کے فائٹ سین کے ایک ایمپریس تھا امیتاب کی آنکھوں میں ایموشنز کو دیکھ کر میں نے انہیں سیلیکٹ کر لیا میں نے سوچا کہ مجھے اس انسان کو اپنی فلم میں ایک بریک دینا چاہیے دواری انیس سو تینتر میں امیتاب مومتاز سٹارر بندے ہاتھ فلوپ ہوئی تھی تب ہی لوگوں نے کہا کہ جنجیر کا سفل ہونا ناممکن وہیں امیتاب خود بھی بندے ہاتھ کی یہ سفلتا کے بعد پریشان تھے اور انہوں نے مہرہ کو کہا تھا کہ اگر جنجیر بھی فلوپ ہو گئی تو اپنے گرین اگر علاہباد واپس چلے جائیں گی جنجیر میں امیتاب کی سیلیکشن کے بعد بھی مہرہ کا سنکرش خط نہیں گئی انہیں بڑا جھٹکا تب لگا جب ہیروین مومتاز نے شادی کا فیصلہ کر فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ کھوش قسمتی سے اسی وقت مہرہ ایک انی فلم میں جیہا بھادری کی ساتھ کام کر رہے تھے امیتاب نے جیہا سے کہا کہ کوئی بھی ہیروین ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تب جیہا نے ان سے کہا کہ وہ مہرہ کو انہیں اپروچ کرنے کے لیے کہے اس طرح جنجیر کی کاسٹنگ پوری ہوئی مجھ پر ہستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لمبا بیوکوف ہیرو کون ہے امیتاب روتے تھے وہ ان دنوں مجھے سر کہتے تھے لیکن میں نے کہا کہ ان کا پروفیسر یا ٹیچر نہیں تھا میں ان کا ڈریکٹر تھا تب انہوں نے مجھے لالا کہنا شروع کیا انہوں نے شکایت کی کہ لالا میں نہیں جانتا کہ اس فلم میں میرے بعد نیرہ بھوش کیا ہوگا اور میں انہیں کہتا کہ سوارتھی مت بنو اور میرے بارے میں سوچو کیونکہ اگر کچھ بھی گڑھ بڑھ ہوئی تو میں سب کچھ گما بیٹھوں گا میرہ کی مطابق کولکاتا میں فلم اچھی چلی لیکن بومبے میں شروعاتی چار دن اچھے نہیں رہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ فلم فلوپ ہو جائے گا خراب شروعات دیکھ امیتاب پر اتنا برا پرباہ پڑا کہ انہیں فیور آ گیا میرہ نے بھی کہا کہ چار دن بعد جب دوسرے سبتہ کے بوکنگ شروع ہوئی تو باندرہ اس تھی گیایٹی گیلیکسی سینیما کے سامنے سے میں گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ ٹکٹ کھڑکی پر ایڈوانس بوکنگ والوں کی بھیڑ جمع ہے اور پانچ روپے کا ٹکٹ سو روپے میں بیچا جا رہا تھا میں حیران تھا میں نے اس سے پہلے کسی فلم کے لیے گیایٹی گیلیکسی کے باہر اتنی بھیڑ نہیں دیکھی تھی جب ہم اتاب نے اس بارے میں سنا تو ان کا بخار بڑھ کر ایک سوچار ہو گیا دراصل انہیں یقین ہی نہیں ہوا کہ وہ اب سٹار بن چکے تھے